اسلام علیکم پرینٹس گوڈ مورننگ کیسے آپ سب لوگ امید کر دیوں اچھے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے صبح کا دن ہے مورننگ ٹائم تھا اور میں واک کر رہی تھی مجھے ٹائم بہت اچھا لگتا ہے ہزبنڈ آفیس چلے گئے تھے اور یہاں میں تھوڑ دیر ہمارے یہاں ویلا میں ایک بلی نے چھوٹ چھوٹے سے بچے دیئے بہت پیارے بہت کیوٹ ہیں تو میں ان کو کھانا بھی ڈالنے کیلئے آ جاتی ہوں کھانا بھی دیتی ہوں تھوڑی دیر ان کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کرتی ہوں تو ایک جو تھوڑا سا مائنڈ پریش ہو جاتا ہے ان کے اتنے معصوم معصوم سے کٹین ہیں چھوٹ چھوٹے سے اور بہت کیوٹ ہیں ماشاء اللہ سے یہ میرے ساتھ کھیل رہے تھے تو میں تھوڑ دیر یہاں بیٹھ گئی تھی ان کے ساتھ ان کو پیار کر رہی تھی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی اگر آپ کے یہاں پہ آس پاس کوئی اس طرح کی کیٹس وغیرہ ان کے بچے ہیں تو ان کا خیال رکھا کر رہی ہیں میں نے ان کو دودھ دیا تھا اور یہ دودھ پینے کے بعد میرے ساتھ کھیل رہے تھے بہت پیارے بہت ہی کیوٹ بہت ہی معصوم سے ہیں اس کے بعد بس میں اپنا کام کرنے کے لیے لگ گئی تھی گھر پر آ گئی تھی میں اور اندر آ گئی تھی اور یہ لوگ باہر ہی تھے تو ان کو میں نے پانی دیا تھا تھوڑا کھانے کے لیے ان کو فود دیا تھا ابھی تو کریکھ کھانے نہیں لگے ان کی ممہ کو دیا تھا میں نے اور ان کے لیے میں نے ملک ایک پیالے میں ڈال دیا تھا بہت پیارے بہت چھوٹے ہیں بہت زیادہ چھوٹے ہیں اور اتنے شرارتی ہیں یہ مجھے کہہ رہا تھے کہ میں ان کے ساتھ کھیل ہوں تو میں یہاں پر بیٹ thunderوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور یہ بہت ہی معصوم ہے آپ دیکھیں کتنے پیار ہیں جھنگ جھنگ کے مجھے دیکھنے کہ میں ان کے ساتھ کھیلوں اور بس پھر میں نے آج جو ہے میں نے بریانی بنائی تھی تین کلو بریانی بنائی تھی میں نے بہت مزیگی بنائی تھی اور کھیر بنائی تھی وہ میں نے جو ہے اب بلا میں اپنے یہاں پہ نیبرز کو اور بہت ساری جگہوں پہ مجھے دینے تھے پاٹ سال تو وہ میں نے بنائے تھے اور سب لوگوں کو میرے ہاتھ کی بریانی بہت پسند ہے تو بس ان لوگوں کی فرمائش میں نے آج بریانی بنائی تھی اور سب لوگوں کو میں نے بجوائی تھی اور سب نے بہت تعریف کی تھی تو بہت بیزی دن گزرا تھا اور یہاں جو ہے میں اس لئے بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ ٹائم بہت معصوم اور اتنے اچھے لگتے نا اور آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی اپنے اید گید جو کیٹس ہیں یا ڈاگز ہیں ان کا پلیس خیال لکھا کہنے گرمیاں بہت زیادہ ہیں تو پانی دیں فوڈ دیں جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے ضرور کیا کریں کیونکہ یہ بیچارے بہت معصوم ہوتے ہیں ان کو ہم نہیں دیں گے تو ان کا خیال کون رکھے گا تو بس یہ کہ تھوڑا سا خیال کر لیا کریں آپ لوگ بھی بہت معصوم ہوتے ہیں یہ اور مجھے تو بہت پسند ہے میرا بس نہیں چلتا کہ میں جتنی بھی کیٹس ہیں یا ڈاگز ہیں باہر سٹری جو کیٹس اور ڈاگ ہیں ان کا میں اتنا خیال رکھوں وہ بھوکے نہ سویں تو آپ لوگ بھی پلیس خیال رکھا کریں اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کر دیا کریں بہت سواب کا کام ہے بہت سواب ملے گا آپ کو اور آپ کا مائنڈ بھی آپ دیکھئے گا کہ کتنا ریلیکس ہو گئے یہاں پر ان کی ممہ آگئی نہیں تو میں بس چلی گئی میں نے پھر ان کو چھوڑ جاتا یہ اپنی ممہ کے ساتھ لگ گئے تھے اور پھر میں اپنے کام کرنے لگ گئی تھی آج میں نے بریانی جو بنائی تھی جو مجھے پارسل وغیرہ دینے تھے فرینڈس اور فیملی میمبرز میں تو وہ بس تین کلو کی میں نے بریانی بنائی تھی بہت ہی مزے کی بہت شاندار یہ نیپلاو بنی تھی اگر آپ کو ریسپی چاہیے ہو ریسپی میں نے اس لیے ریکارڈ نہیں کی تھی کہ وہ ریسپی میرے چینل پہ ہے آپ جا کے بیزر کریں اور بریانی کی ریسپی ضرور ٹائے کریں کھیر بہت مزے کی بنی تھی بہت ہی ٹیسٹی میرے آت کی کھیر اور بریانی بہت پسند ہیں یہاں پہ سب کو تو بس یہ بنا کے میں نے پارسل میں بنانے لگ گئی تھی اور آج کا دن بہت 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 بیزی گزرا تھا لیکنے لنچ ٹائم پہ مجھے یہ ہزبنڈ کو دینے تھے آپ کسی کے گھر کچھ بھیجوائیں تو ایسا ٹائم پہ بھیجوائیں ایسا ٹائم پہ اچھے سے اس ٹائم پہ انجوائے کر کے کھا سکے تو میں نے لنچ ٹائم پہ یہ تیار کیا تھا سب کچھ تو ماشاء اللہ بہت بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا اس کے بعد جو ہے مجھے کام تھا گھر کا تھوڑا سامان لینا تھا کھانا کھانے کے بعد میں چلی گئی تھی باہر سامان لینے کے لیے مجھے فریش فش چاہیے تھی یہاں پہ بہت اچھی فش ملتی ہے ہمارے یہاں پہ وہ لوکل جو ہے وہ لگاتے ہیں تو میں نے لولو سے لیا ادھر دوسرے مارٹ سے نہیں لیتی کیونکہ وہاں پہ فریش نہیں ہوتی فروزن ہوتی ہیں اور مجھے چاہیے تھی فریش تو میں ان کے ساتھ خود لینے کے لیے گئی تھی اور بہت ہی اچھی بہت فریش پیشتی بہت زیادہ ورائیٹی بھی تھی آپ کو نا ورائیٹی ہی ملے گی تو بس یہ کام کا ختم کرنے کے بعد میں باہر چلی گئی تھی تھوڑی سی مجھے شاپنگ بھی کرنی تھی تھوڑا سممال لینا تھی اور کھانا بھی ہم لوگوں نے پھر باہر ہی کھایا تھا کیونکہ دیر ہو گئی تھی بہت زیادہ یہ تو میں نے دوپیر میں ہی فنیش کر دیا تھا سب لوگ بھیجوا دیا تھا اور گھر آکے میرے اندر پکانے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی تو کھانا اس لیے ہم نے باہر ہی کھایا تھا کھیر تو اتنی مزے کی بنی تھی اتنی مزے کی بنی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں اگر آپ لوگ میرے ہاتھ کی کھیر کھا لیں گے آپ لوگ بولیں گے واقعی یہ اس کی ریسپی ہمیں بھی شیئر کریں کھیر کی ریسپی اچھا میں نے ابھی تک شیئر نہیں کیے کھیر بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بہت لا جواب ہوتی ہے تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے میں بناتی ہوں لیکن بہت مزے کی بنتی ہے کسی دن انشاءاللہ شیئر کروں گی ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ لنچ صبح ناشتے کے بعد تھوڑا ہی ٹائم بچا تھا اور کھیر جو ہے میں نے رات میں بنانے رکھی تھی اور خوب پکائی تھی بہت لیٹ نائٹ تک میں نے اس کو بنایا تھا اور صبح میں میں نے بالکل ہلکے چولے پہ یہ پکتی رہی تھی تو بہت مزے کی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی یہاں پر بس میں نے پارسل تیار کر دیئے تھے اور آدھے میں بھیجوا چکی تھی یہ آدھے تھے اور جو باقی بلیانی بچی تھی یہ میں نے جو ہم لوگ باہر گئے تھے کام کرنے والے ورکرز جو بچارے وہ ہوتے ہیں ان کو میں نے دے دیئے تھے یہ دیکھنے پیش بہت ہی کلاس کی تھی آپ بھی دیکھئے پیش کی ورائیٹیز کام کرنے والے ورائیٹی مزے کے اقتر ہوتے ہیں یہ یہ اگل ہو جو آپر میں بہت ورائیٹی ہ pist مت Tuki اسے پاست کام کرنے والے ایسی ل venge لمحے پیش ساید یہ ہے λλά نہیں ہم بندانے اللہ یہ ہے اور کییں پھیش پھیش کیوں کے ساتھ کام کرنے والے کیوں نے پیچھی پسی settlement کی 2.5 黄酒 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 鱼 یو دیکھنا ہیارہ رہا ہے یہ ریڈ والے کتنے اچھے لگ رہا ہے ریڈ اور بلو ہے نا ہے یہاں پہ زہرا کسی گی پر مہین ہوں یہ سیکنڈ آخابٹ ہے اسے ہیگنے مالے کے یہ ہی نیزارہ اچھا آپ پہلے ہن سے جاتے تھے زارہ سکتے ہیں یہ یہ ایک بھی شائی کا موچ پڑک نہ کھڑا ہے ہن سے پہلے ہوں گا اس کو دیکھنے کے ایک موچ پہلے ہمیں ہونٹا ہے 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 یہ درسلیں کسی اچھی لگ رہی ہے فرینڈ پر بلیک روزی ویدیوی کنگیر بلیوی روزی کنگیر نظر موسیقی یہاں پر میک سے میں نے تھوڑے بہت چیزیں لینی تھی وہ میں نے لے لی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے کھانا کھانے کے لیے ہمارے گھر کے پاس یہ تیوکش ریسٹرین بہت مزے کا کھانا ہوتا ہے تو بس وہاں ہم لوگوں نے آرڈر دیا تھا اور کھانا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے تھے یہاں پر ہمیں آرڈر دینے کے بعد انتظار کر رہے تھے اور یہاں پر جو روڈ کا ویو آپ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ادھر مجھے یہ بہت پسند ہے یہاں بیٹھ کے کھانا کھانا بہت اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پر ہم لوگ کھانے کا انتظار کر رہے تھے اور بھوک بہت بہت تیز لگی بھی تھی اور ترکیش جو کھانا ہے وہ مجھے بہت بہت پسند ہے تو بس کھانا آ گیا تھا اور ہم لوگ کھانا کھانے لگ گئے تھے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھائی کھانا اور یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اور روٹین امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا آپ کو میرا یہ ویلوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی طرح میرے ساتھ بنے رہے اور ویڈیوز کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میرا بلوگ کیسا لگ رہا ہے اپنا بہت بہت سارا خیال رکھئے گا پلیز لائک اور شیئر کومنٹ ضرور کر کے بتائیے گا اللہ حافظ موسیقی